اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں یعنی اللہ تعالی نے کہا نا کہ وہ حق کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرتے اگر قتل کرنا حق ان پر آ جائے تب ہی ان کو قتل کرتے ہیں تو تین صورتیں بن سکتی ہیں اسلام میں قتل کے لیے ایک تو یہ کہ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کریں جسے ارتداد کہتے ہیں مرتد ہو جائے اور اسی طرح کوئی اگر شادی شدہ ہو کر کے بدکاری کرے زنا کا ارتکاب کرے تو اسی صورت میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا کسی اور کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے ان تین صورتوں میں شریعت میں قتل کیے جانے کا حکم ہے اسی طرح ایک اور روایہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلق کہ اللہ تعالی کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤں درہ حالہ کیا اللہ تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو آپ جبکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا آپ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کریں کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی آج دیکھئے کتنے لوگ مادر رحم میں بچوں کو مار دیتے ہیں کل کے دن یہی بچیاں ان سے سوال کریں گی بی ایی دم بن قتیلت کہ ہم کس گناہ کے سبب آپ نے ہمیں قتل کیا پھر اس نے پوچھا پھر کون سا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کریں پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے اور آپ نے یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑی اسی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو ناظرین اس آیت میں ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دوسرا یہ کہ کسی کو بلا سبب قتل نہ کرو اگر اس پر قتل واجب ہوا ہے تو وہ حکومت کا کام ہے بھئی آپ تھوڑی ہے ان کو سزا دینے والے آپ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتے حتی کہ رحم مادر میں بچیوں کو بھی قتل نہیں کیا جانا چاہیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم لوگوں نے بہت سی باتیں دیکھی اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھا اس کے بعد قریش کی چالوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح اللہ کے نبی کو بھٹکانی کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد حضرت عمر حضرت حمزہ جو ہے اسلام لالی قریش ہل گئے مشرقین ہل گئے اس کے بعد اب ان لوگوں نے نیا راستہ اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیشکش کی جائے بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی جائے ابھی دیکھیں کیسے اللہ کے نبی کو پیشکش کر رہے ہیں مشرقین جب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے قعبات اللہ میں تو ابو الولید سے ان مشرقین نے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد سے بات کر لیجئے اس کے بعد اتبا جو ہے اٹھا اور اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا پھر بولا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تم کتنے بلند پایا نصب والے ہو اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہماری قوم میں جو تم بڑا معاملہ لے کر کے آئے ہو ہم نے اس کو کیسے برداشت کیا ہاں تم نے ہماری اقلوں کو ہماقت سے دوچار کیا اسی طرح ہمارے معبودوں میں تم نے عیب چینی کی اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی جو ہے ہم تمہارے لیے صبر کیے ہوئے ہیں ہم تمہارے لیے رکے ہوئے ہیں اس کے بعد ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو بات سنو میں آپ کو چند چیزوں کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں چند باتیں آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں اور اس میں سے کوئی قبول کر لیں اب جب اس نے پیشکش شروع کی تو اس نے سب سے پہلی پیشکش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی کہ دیکھئے اگر آپ جو کام لے کر کے آئے ہیں آپ جو معاملہ لے کر کے آئے ہیں اگر آپ اس سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پورا کا پورا مکہ مل کر کہ آپ کو اتنا مال دے دے گا اتنا مال دے دے گا کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اگر آپ اس سے اعزاز و مرتبہ چاہتے ہو مقام و مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے ہم تمہیں اپنا سردار بھی بنانے کے لیے تیار ہیں اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہم کوئی معاملہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بغیر آپ کے یعنی حقیقت میں آپ کو سردار مان لیں گے اچھا سردار تو چھوڑیے کہا کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اللہ اکبر دیکھیں کیسی کیسی چالیں چلی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اور اگر بادشاہ بھی نہیں بننا چاہتے ہو آخری سورت اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی جین یا بھوت ہے آپ کے اوپر جو آپ کو دکھتا ہو یا پریشان کرتا ہو اور آپ کو اگر اس سے دفاع کرنا چاہتے ہو آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہو اس کا علاج اگر کرنا چاہتے ہو تو اس جلے میں بی بی ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں یعنی ہم اپنا مال خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کا علاج کرنے کے لئے یہاں تک کہ آپ شفایاب ہو جائے کتنی چیزوں کی پیشکش کی کہا مال چاہیے تو مال لے لو مقام و مرتبہ چاہیے تو مقام و مرتبہ لے لو اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کیا جواب دیا انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ایک پروگرام دیکھتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی